اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي حَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي اور میرا وزیر میرے کمے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر قز دے امام ابن قصیر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو انہوں نے آگ کا انگارہ مو میں ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی اور ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا جو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میری زبان سے میری لکنت کو ختم کر دینا تو اسی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی تو جب حضرت موسیٰ کو حکم ملا دعوت کا فرعون کے سامنے جو چیزیں ان کے سامنے تھی ایک تو فرعون بادشاہ تھا اور دوسرا زبان میں ہلکی سی لکنت تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ساتھی ساتھ ایک اور دعا کی وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي کہ میرے ساتھ ایک وزیر میرا مقرر فرما دے یعنی جو بوجھ تُو نے مجھ پر دالا ہے دعوت و تبلیغ کا اس بوجھ کو میرے ساتھ وہ بھی اٹھائے جس طرح سے ایک بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے وہ اس کے سارے بوجھ کو اٹھاتا ہے اسی طرح سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے میری مدد کر سکے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں میرا ساتھ دے سکے میرا ہاتھ بٹا سکے لہذا اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ نے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار اور میرا ساتھی بنا دے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ نبی دے اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج بہت بڑا گناہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حادر ہوا ہوں وہ گناہ جو ہماری ہر مجلس میں شامل ہے ہماری ہر بیٹھک میں شامل ہے وہ کیا ہے غیبت کرنا ایک مسلمان بھائی کا اس کے عدم موجودگی میں اس کا ایثرہ تذکرہ کرنا اور اس کی تشہیر کرنا جو اسے اچھا نہ لگے جو اسے نہ پسند آئے اللہ رب العالمین نے کہا تم میں سے کوئی دوسرے کی غیمت نہ کریں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اسے نہ پسند جانوگے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے اتنا بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر غیبت کو بتایا کہ گویا انسان اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے لوگ یہاں پر اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو حق بول رہا ہوں میں تو سج بول رہا ہوں جو اس میں چیز ہے وہی چیز کا تذکرہ میں ان کے سامنے کر رہا ہوں یاد رکھو اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے یہی آپ کی غیبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا جو اسے ناگوار گزرے جو اسے نہ پسند آئے اسی پر کسی نے کہا اگر اس میں وہ چیز موجود ہو تو یعنی جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں اپنے بھائی کے کسی بات کے تعلق سے اگر وہ بات جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا الزام لگایا اللہ اکبر ناظرین یہ بہت بری چیز ہے آپ جس کی غیبت کر رہے ہو گویا اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہو کیوں ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں کسی کو دے کسی کو کیوں عطا کرے اپنا دل ہر ایک کے لیے صاف رکھئے کسی کی غیبت مت کیجئے ہاں اگر کسی کے اندر آپ برائی دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی بچے کو آپ نے دیکھ لیا سگریٹ پیتے ہوئے آپ چاہتے اس کی اصلاح ہو جائے تو آپ اس کے والد کے سامنے جا کر کے کہیے نہ کہ پورے گاؤں میں آپ دھنڈورہ پیٹتے پھرے کہ فلاں کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے فلاں کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے کوئی بھی برائی اگر آپ کسی کے اندر دیکھتے ہو اصلاح کا اگر جذبہ ہے اتنا ہی شوق ہے تو اس آدمی کو جا کر کے بتاؤ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس طرح سے دھنڈورہ پیٹنا پورے گاؤں بھر میں اس کی غیبت کرنا اس کے تعلق سے بری بھلی باتیں کہنا اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کا تذکرہ کیا کہا ہما یعذبان ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے آپ نے فرمایا وَلَا يُعَذِّبَانِ فِي قَبِير ان دنوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے جو ہے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا بہت بری چیز ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے اوپر کہا نا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے اپنی نیکیاں اسے عطا کرنا ہے تو کیوں ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں کسی کو دیں تو ناظرین اس گناہ سے بچیے یہ بدترین گناہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ہماری مجلسوں کو اس گناہ سے پاک و صاف رکھیں ہمیں بچائیں اس گناہ سے اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں